ایلیکشن سے پہلے نہونی کے لیے ایک اور مشکل صورتحال حنیف عباسی ناہل یا سرخرو افیجین کوٹا کیس کا فیصلہ آ جائے گا وکیل کو بارہ بجے سے پہلے دلائل مکمل کرنے کے ہدایت ایلیکشن میں صرف تین من باقی رہ گئے سیاسی پاراہائی انتخابی مہم زوروں پر ولاول بھٹو آس کھرپار در پہنچیں گے کپتان آج لاہور اسلامباد پرک اور برنوں میں میدان لگائیں گے شہراش طریق کا سربودہ اور میہوالی میں قداف ایم ایم ای کا مان سہرہ میں جلس آیا عام انتخابات کے لیے بیلڈ پیپرز کی چھپائی مکمل سیشن کوٹ پہنچا دی گے ریٹرننگ افسروں کے تفاتر پر فوج تائنات پچاسی ہزار سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم زائد المیاد شناختی کارڈز پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت پیپلز پارڈی ہی موک کے لیے واحد چوائس ہے براور بھٹو زرداری کہتے ہیں کمزور جمہوریت بھی عاملیت سے بہتر ہے پارڈی امیدواروں پر دباؤ برداشت نہیں کروں گا نون لیگ یا پیپلز پارڈی کے ساتھ بیٹنے سے اپوزیشن بہتر ہے مولک پارلیمیان ملک کے لیے بڑی بدقسمتی ہوگی امیدان خان کا کرپشن کے خلاب مہم اپنے آپ سے شروع کرنے کا اعلان انہوں نے کہا کہ میں کرپشن ختم کروں گا پشاور کا جو میٹرو بھرس کا جو منصوبہ ہے یہ کرپشن کا سب سے بڑا میگا منصوبہ ہے تھاٹے ماردہ ہوا محبت اور جذبات کا سمندر پشاور میٹرو کرپشن کا میگا منصوبہ ہے عبران خان نے الزام تراشی کے سوا کوئی کام نہیں کیا سوا شریف کی پھر کپتان پر تنقید کا شفاف الیکشن ہوئے تو جیت ہماری ہوگی نواز شریف سے آئی جی تیر خانہ جات شاہد بیگ مرزا کی ایک گھنٹہ ملاقات نواز شریف کو جیل میں مزید سہولتیں دینے کا فیصلہ اہم سیاسی پیغامات بھی پہنچائے گئے وکلا ٹیم بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچ گئے آج شیانہ سکینل کیس میں فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا احتساب کوٹ کے باہر پولس کی نفری تائیونا انتخابی مہم میں نازے با الفاظ کا استعمال پرویش خیدک فضل الرحمان آیاز سادی کے نوٹسز پر سمات الیکشن کمیشن نے تینوں رہنماؤں سے نو آگست تک بیانی حلفی کے ساتھ جواب طلب کر دیا فیصل آباد میں این اے ایک سو تین اور پی پی ایک سو تین سے آزاد امیدوار کی مبینہ خودکشی احمد وغل نے بیٹوں سے جھگڑے کے بعد خود کو گولی مار لی الیکشن کمیشن نے حلقوں میں انتخابات ملتوی کر دی ہے لاہور بورڈ نے میٹرک نتائج کا اعلان کر دیا وصیم یاسین توصیف افضل کی ایک ہزار اکیانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن محمد عاشم وزی اسلم کی ایک ہزار نوے نمبروں کے ساتھ دوسری حفظہ السلیم کی ایک ہزار نباسی نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن گجنبالہ ملتان بہابلپورد ایڑا غازی خان بورڈ نے بھی نتائج کا اعلان کر دیا لکی مروت میں مکان کے اندر دھماکا دو رہاگیروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے دو کی حالت تشویشناک مکان تباہ لاہور نشتر کالونی میں فارنگ سے خاتون قتل مقتولہ نورین شہر کے قتل کیس کی پیروئی کر رہی اسلام آباد اور راول پنڈی میں بارش کے باعث موسم خوشکبہ بنو لکی مروت میں بھی بادل جنگ کر برسے لاہور گجنبالہ فیصل آباد ساہیوال میں بھی بارش کا امکان پشاول مالکن کشبیر میں بھی باری برش دی گلگت کے علاقے بچسوات سے آنے والا سلاوی ریلہ غزے پہنچ گیا بیس مکان دکانے ریلے کی زد میں آگئی نشے بلا کے خالی کرانے کا حکم جاری افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کا تعاون اب بھی اہم ہے پاکستان کو اپنے بادوں پر پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا قدری تعاون جانی رہے گا امریکی سینٹ کوم کے سربرا جنرل جوزف موچو کی پریس کانفرنس شنگائی تعاون تنظیم کے تعاون سے انصداد دیشتگردی کی فوجی مشکیں آئندہ محروس میں شروع ہوں گی بھارت اور پاکستان تاریخ میں پہلی بار مشترکہ فوجی مشکوں میں حصہ لیں گے اسرائیلی فوج کی ایک اور خون ریز کاروائی غزہ میں بمباری چار فلسطینی شہی ایک سو بھی سزایت زخمی ہو گئے درجلوں فلسطینیوں کو ٹھکوں میں بھر کر جیلوں میں ڈال دیا گیا جنوبی گوریا کی عدالت نے چوبیس سال سزا کارنے والی سابق صدر پاکستان کو مزید آٹھ سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا پاک ان کو کرپشن نظامات اور حکومتی راز افشا کرنے پر دوہزہ سترہ میں منصف سزارت سے ہٹایا گیا تھا موسیقی